سلام علیکم ویورز میں عاصف ریاض آپ کی خدمت میں آذر ہوں اللہ کے فضل سے میں بلکل خریہ سے ہوں امید کرتا ہوں میرے ویورز بھی خریہ سے ہوں گے ویورز سب سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچیں ویورز اگر آپ کو بیکری کے مطلق کسی بھی چیز مثلا کیک، اربی سویٹ، فاس فوڈ، بسکیٹ، اربی فتائر اس طرح کے اور بھی چیزیں جو بیکری میں بنائی جاتی ہیں یا استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں فارمیشن چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی بیس سالہ بیکری تجربے کے ساتھ آپ کو بہت ہی آسان ریسپی بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بیٹی فور بنائیں گے یا بیٹی فور کوکیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے چلو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں نوٹ فرما لیجئے بٹر دو کیجی شگر آٹھ سو گرام نمک تیس گرام ونیلا پاورڈر تقریباً پچاس گرام اس میں ہم ملک یوز کریں گے ایک لیٹر آپ چاہے تو اس کی جگہ سے انڈے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میدہ ڈائی کلو یعنی دو کلو پانچ سو گرام ابھی اس کو مشین میں ڈالیں گے یہ مشین کی ٹینچی دوسری لینی ہے ابھی یہ ہم نے لگائی ہے اس میں ہم پہلے بٹر ایڈ کریں گے ڈالیں گے دو کیجی اس کے بعد شگر ڈالیں گے آٹھ سو گرام اس کے بعد ونیلا پاورڈر نمک ایڈ کریں گے ابھی اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے دو نمبر میں راک کے مشین میں پھر تین نمبر میں کریں گے اس کو تقریباً دس منٹ تک بیٹ کرنا ہے اچھے بیٹ کرنا ہے یہ ہمارے اچھے بیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد سے ہم پھر اس کو چالو کریں گے ایک لیٹر اس میں دودھ ڈالیں گے آپ چاہیں تو انڈے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے فریش دودھ یوز کیا ہے زیادہ سپیڈ رکھنی ہے کتنا زیادہ بیٹ ہوگا اتنے آپ کے بیٹی فور کوکیز اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا آپ میرے بانی فرما کر مہرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں یہ مشین ابھی تین نمبر پر چل رہی ہے اس کو زیادہ بیٹ کرنا ہے یہ سیم کریم کی شکل آئے گی اچھی طرح سے بیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گا ابھی دیکھو بیٹ ہو گئے میدہ ڈالیں گے ڈائی کلو میدہ ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا مشین سے اس کو آت کی مدد سے زیادہ مکس کرنا ہے یہ دیکھو میں تھوڑا مشین چلائی ابھی اس کو نکالیں گے ابھی آت سے مکس اچھی طرح کریں گے ابھی اس کو نکالیں گے ٹاپ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مکمل گائیڈ اب آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہے تو آپ کمنٹ کریں یہ مکیس میں یہ نوزل کے ساتھ نکالیں گے پہلے نمبے نکالیں گے دیکھو کتنا زبردست نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس طرح کے بنائیں گے اللہ کے فضل سے یہ ہم نے ابھی رونڈ والے نکال رہے ہیں دیکھو کتنے زبردست نکل رہے ہیں یہ ہماری بیٹی فور کوکیز کی ازین بہت ہی زبردست ہے اس کو ازین بھی بولتے ہیں مابا بھی بولتے ہیں مکسیم بھی بولتے ہیں دیکھو کتنے زبردست نکل رہے ہیں اللہ کے فضل سے آپ بھی اس طرح کے بنائیں گے ہم یہ بانی فرما کر ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی حاصلہ فضائی ہو انشاءاللہ تعالی نئی نئی ویڈیو لے کے آئیں گے دیکھو ہمارے مکمل ہو گئے ہیں ابھی اون میں ہم رکھیں گے 150 کی ہیٹ میں یعنی 150 کی اس کو تقریباً 20 میٹ تک پکائیں گے ابھی ہمارے ریڈی ہیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ تیار ہیں ابھی اس کو ڈبل کریں گے ہم جام یوز استعمال کریں گے آپ چاہے تو چاکلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب پورے بسکٹ کو ڈبل کریں گے یہ بھرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی زبردست ریس کی ہے بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ تیارہ مکمل ریڈیو دیکھیں گے ابھی بنانا سیکھ جائیں گے دعاوں میں انشاءاللہ تیارہ ضرور یاد رکھیں گے ابھی لمبے والے بھی ڈبل کریں گے دیکھوں میں ڈبل کر رہے ہیں ڈبل ہمارے مکمل ہو گئے ہیں ابھی انشاءاللہ ان کو ہم تیار کرتے ہیں یہ جام لیا ہم نے لگایا الکا سا ابھی پستہ لگائیں گے بھرما سلی لگائیں گے آپ چاہے کچھ بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی زبردست تیار ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یم چاکلیٹر لگا رہے ہیں اس میں کوکوناٹ بھی لگائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب کو اپنے افض و امان میں رکھیں نئی ویڈیو تک اجازت ہو اللہ حافظ 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 اللہ حافظ